یہ ریڈیو پاکستان پوڈکاسٹ ہے سامائیوں کی خدمت میں منظر عالم کا سلام عرض ہے ریڈیو ایک ایسا ذریعہ ابلاغ ہے جس کی وساطت سے ہم لوگوں کو اطلاعات فراہم کرنے کے علاوہ ان کی تفریح اور ذہن ترویج کا فریضہ بھی سرانجام دیتے ہیں ریڈیو پاکستان نہور کی خدمات اس سلسلے میں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی اس ادارے سے چوٹی کے عدیب، شورا، اداکار اور گلوکار واپستہ رہے اور اپنے اپنے فن سے ہمارے ثقافتی ورسے کو مالا مال کیا انہیں درکشندہ روایات کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم آپ کے لئے موسیقے کا ایک نیا سلسلہ سات سروں کا بہتا دریا لے کر حاضر ہوئے ہیں اس سلسلے میں گانوں کی علاوہ آپ سے کچھ بات چیت بھی ہوگی 1957 میں پاکستانی فلم سات لاکھ ریلیز ہوئی یہ فلم سپر ہٹ رہی اور اس فلم کے موسیقار رشید اطری صاحب نے فلم دنیا کے دو مقبول ترین پلی بیک سنگرز یعنی منیر حسین صاحب اور سلیم رزا صاحب کو پہلی مرتبہ اس فلم میں گانے کا موقع دیا آگے چل کر یہ دونوں گلوکار پاکستانی فلموں کے بہترین پلی بیک سنگرز ثابت ہوئے لیکن اس فلم میں منیر حسین صاحب کا گایا ہوا گانا قرار لوٹنے والے تو پیار کو ترسے میری وفا کو میرے اعتبار کو ترسے بے انتہا مقبول ہوا سیف الدین سیف صاحب کے لکھے ہوئے اس گیت کو بہت سے لوگ ازراح مزاق اکسریلی بددوا بھی کہتے ہیں آئیے ماضی کی اس خوبصورت یاد کو تازہ کرتے ہوئے اس صدا بہار گانے کو سنتے ہیں قرار لوٹنے والے تو پیار کو ترسے میری وفا کو میرے عیتبار کو ترسے قرار اوٹنے والے خدا کرے تیرا رنگی شباب چھل جائے خدا کرے تیرا رنگی شباب چھل جائے تیری شراب جمانی خمار کو ترسے خدا کرے تیرا رنگی شباب چھل جائے تیرا رنگی شباب چھل جائے آئیوں میں اُٹھ اُٹھ کر تجھے قرار نہ آئے قرار کو ترسے قرار روٹنے والے خدا کرے تیرے دل کی کلی کبھی نہ کھلے خدا کرے تیرے دل کی کلی کبھی نہ کھلے بہار آئے مگر تُو بہار کو ترسے قرار روٹنے والے تو پیار کو ترسے قرار روٹنے والے جناب کہتے ہیں کہ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے انیس سو ساٹھ میں جب سعادت حسن منٹو کے افثانے جھنکے پر مبنی فیل بدنام ریلیز ہوئی تو سریعہ ملتانیگر صاحبہ کے گائے ہوئے اس گانے میں مقبولیت کے تمام اگلے پچھلے ریکارڈز دور ڈالے شہر شہر نگر نگر ہر گلی اور محلے میں بس یہی گانا سنائی دیتا تھا مصرور انگر صاحب کی شائری دیبی بھٹا چاریہ کی موسیقی سے سجا ہوا یہ گیت آج بھی اتنا ہی مقبول ہے یہی گیت سریعہ ملتانیگر صاحبہ کی پہچان بن گیا ہسی آتی ہے اپنی بربادیوں پر نئی پیار سے دیکھئے بندہ پرور میرے دل کے زخموں کو نیند آ گئی ہے انہیں تم جگانے کی کوشش نہ کرنا محبت کی جھوٹی اداؤں پہ صاحب جوانی لٹانے کی کوشش نہ کرنا بڑے بے مروت ہیں یہ حسن والے کہیں دل لگانے کی کوشش نہ کرنا محبت کی جھوٹی اداؤں پہ طالب جوانی لٹانے کی کوشش نہ کرنا بڑے بے مروت ہیں یہ حسن والے کہیں دل لگانے کی کوشش نہ کرنا بڑے بے مروت ہیں یہ حسن والے کہیں دل لگانے کی کوشش نہ کرنا بڑے بے مروت ہیں ہسی آتی ہے اپنی بربادیوں پہ میرے دل کے زخموں کو میرے دل کے زخموں کو میرے دل کے زخموں کو ستم گھر سے جوارا ستم کی شفایت نہ ہم کر سکے ہیں نہ ہم کر سکیں گے میرے آنسو وہ تم میرے آنسو وہ تم میرا ساتھ دینا انہیں کچھ بتانے کی کوشش نہ کرنا میرے آنسو وہ تم شما بن کے میں ہے پھر شما بن کے میں ہے پھر میں ہم جل رہے ہیں مگر دل کی حالت ہے پران جیسی خدا کی قسم خدا کی قسم جان دے دیں گے تم پر ہمیں آدمانے کی کوشش نہ کرنا محبت کی چھوٹی محبت کی چھوٹی جب ہم کسی خاص دور کے گانے کو سنتے ہیں تو اس طور سے وابستہ تمام یادیں مصور ہو کر ہمارے سامنے آ جاتے ہیں ایسا ہی ایک خوبصورت گیت آپ کو سنواتے ہیں ساٹھ کی دہائی میں بہت سے گلوکار اُبھر کر سامنے آئے ان میں سے ایک بہت بڑا نام مہدی حسن خان صاحب کا بھی ہے جنہوں نے غزل گائکی میں شہنشاہ غزل کا خطاب حاصل کیا مہدی حسن صاحب جس قدر گمی اور سریلے گائک تھے اسی قدر عالی شاعری کا ذوق بھی رکھتے تھے اور گانے کے لیے ہمیشہ بہترین غزلوں کا انتخاب کرتے تھے کیسا حسنی اتفاق ہے کہ انیس سو باسٹ میں ریلیز ہونے والی فلم سسران کے لیے انہوں نے جو غزل گائی وہ اردو کے منفرد اور معروف شاعر منیر نیازی صاحب کی لکھی ہوئی تھی اس کی موسیقی ترطیب دی تھی جناب حسن نطیف صاحب نے حسن نطیف صاحب نے کام کم کیا لیکن جتنا کام بھی کیا وہ ان کی نام کی طرح لطیف اور نفیس تھا جس نے میرے دل کو درد دیا اس شکر کو میں نے پھلایا نہیں یہ وہ پہلی فلم غزل تھی جس نے فلمی دنیا میں بطور پلی بیک سنگر مہدی حسن صاحب کے مقام کو مستحکم کر دیا آئیے سنتے ہیں موسیقی 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 ایک خواب سا جو دیکھا تھا کبھی موسیقی موسیقی جو آگ جلے جلتی ہی رہی جو پھول کھلا کم لائن ہے جس نے میرے دل کو درد دیا موسیقی موسیقی کجرے سے سجی پیاسی آنکھیں موسیقی ہر دوار سے درشنیں کو جاکے موسیقی موسیقی اس روپ نے در سے دکھایا نہیں جس نے میرے دل کو ترد دیا اس شکل کو میں نے بھلایا نہیں جتنے میرے دل کو ترد دیا سامین کلاسیکی موسیقی وہ بنیاد ہے جس کو سیکھیں اور سمجھیں بغیر نہ تو کوئی اچھا گانے والا بن سکتا ہے اور نہ ہی اچھا موسیقی سننے والا ایک اچھے گانے سے لطفندوست تو کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے مگر اس گانے میں کیا خوبیاں ہیں یہ صرف وہی شخص بتا سکتا ہے جو موسیقی کے بنیادی اسرار و رموز سے واقفیت رکھتا ہو ریڈیو پاکستان لاہور نے کلاسیکل موسیقی کی ترویج میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے ملکہ موسیقی روشنارہ بیگم استاد سلامت علی خان صاحب استاد نزاکت علی خان صاحب استاد امانت علی خان فتح علی خان صاحب زہدہ پرنین صاحبہ اقبال بانو صاحبہ فریدہ خانم ریڈیو پر اپنے فن کا مظاہرہ کر کے سامین سے داد وصول کرتے رہے ملکہ موسیقی روشنارہ بیگم خانستان کلاسیکل گانے والی تھی اگر کبھی کوئی غزل یا گیت گانے کی فرمائش کر دیتا تو انہیں ناغوار گزرتا تھا مگر کچھ لوگوں کے خیال اور لحاظ میں انہوں نے دو تین غزلیں اور کچھ گیت فلم کے لیے بھی گائے اس خصوصی سلسلے سات سروں کا بہتہ دریہ کے آخر میں پیش خدمت ہے ملکہ موسیقی روشنارہ بیگم کا گایا ہوا انہیں سو چھپن کی فلم قسمت سے ایک گیت البیلے نینہ اس کی موسیقی ترتیب دیتھی فیروز نظامی صاحب نے اور سروں سے سجایا روشنارہ بیگم نے آئیے سنتے ہیں البیلے نینہ موسیقی موسیقی ہل دے لے مینا ہل دے لے مینا موسیقی 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 لیلے 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 جب سے لگے ہیں مین کتی سے آئی میں ایک پل سین لڑیاں گن 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 بیتے ہیں تارے گن گن رین دیکھو سکی تم دیکھو سکی دیکھو سکی تم دیکھو سکی موسیقی یہ پیار بن کے کسی دے میں جب اترتے ہیں یہ پیار بن کے کسی دے میں جب اترتے ہیں نظر نظر میں محبت کا رنگ بھرتے ہیں نظر نظر میں محبت کا رنگ بھرتے ہیں نہ پوچھ لے جو ستم پھر دلوں پہ چلتے ہیں ہاں دلوں پہ چلتے ہیں یہ کو جلے ری موہے تڑی پہی ری یہ لے 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 نینا ہاں لے لے نینا موسیقی دل کو اپنے سنگ ملا کر کر پاہیں دن رات دل کو اپنے سنگ ملا کر کر پاہیں دن رات شم شم میری آنکھ سبر کے بھن بادل برسار بھن بادل برسار دیکھو سکی تم دیکھو سکی دیکھو سکی تم دیکھو سکی دیا کو جلے ری موہ تڑی پہی ری یہ لے 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 نینا ہاں لے 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 نینا موسیقی 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 اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ سلسلہ اختتام کو پہنچتا ہے سامین اپنی قیمتی آرہ اور تجاویز سے ضرور آگاہ کیجئے گا اگلی سلسلے تک کے لیے منزع عالم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی